میں مبلغ بنوں زلطوں کا خوبچر جا کروں زلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اصفار قادری رضوی دامت برکاتم العلیہ اپنے بیان وضو اور سائنس کے آغاز میں مسند ابی علیہ کی جلد تین کے صفحہ پچانوے کے حوالے سے یہ حدیث پاک نکل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ انعنی العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مسافہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حاشمی یا سیدی یا رسول اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز و جل کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا چنانچہ اللہ تبارہ کبھا تعالی سورہ توبہ کی دبل بارہ آیت میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا مچھے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین انسان کے اندر والدین اولاد بھائی بیوی خاندان اور مال تجارت اور مکان ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرے کی حد میں داخل ہو چکے ہو اور بہت جلد تمہیں میرا غزب اور عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ سب سے قریبی رشتے داروں اور سب سے قیمتی مطاع پر مقدم ہے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سائی بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ سترہ پر یہ حدیث پاک ہے لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ یعنی تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں یعنی یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر لازم ہے ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سینہ پاروک عاظم رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ سن کر سینہ پاروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب اے عمر ہاں اب اے عمر اپنی پیارے میچھے اسلام آئیوں اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے بلکہ صحابہ اکرام کی زندگی میں اس محبت کا غلبہ نظر آئے گا اہد کے میدان میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھائی اور شوہر پروانہ بھار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لیکن اسنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیئے گئے اب مدینہ کے لوگ دیوانہ وار جو عورتیں تھیں جو رہ گئے تھے وہاں پہ دیوانہ وار اہد کے میدان کی طرف چلے اب بوخ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھنے کے لیے دیوانگی کے عالم میں اہد کے میدان کی طرف آ رہی انہیں بتایا گیا کہ تمہارے والد صاحب شہید ہو گئے انہوں نے کہا مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے کہا مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں کہا گیا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا اچھا مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ سرکارِ ودینہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و سلامت ہیں تو بولنی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو آپ کو دیکھ کر اور ایک روایت میں کہ بے تابانہ آپ کی چادر پکڑ کر کہنے لگی کل مصیبت دن بعدہ کا جلل یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے ہیں تو مجھے کسی مصیبت کی برواہی نہیں ہے کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں آپ خیریت سے ہیں یعنی زندگی کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز ان جو ہے وہ صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لو دل کو قرار نہیں آتا لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے میں آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلاند مقام میں ہوں گے اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اتنے میں حضرت سنہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے سورہ نساء آیت نمبر انہتر وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ ترجمہ کنزل ایمان اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین یہ سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے یعنی غیر مسلموں نے ایک پر بہت مارا بہت مارا اتنا زخمی کر دیا اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر دیا آپ کو شہید کر دیا تھا اور سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قوم کے لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے گئے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کیا مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں وہ قوم کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے وہ نوجوان جو بدلے لینے کے لیے آپس میں معادہ کر رہے تھے اہد کر رہے تھے کہ ہم آپس میں یہ ایک کا کر لیں گے اور ہم اپنی قوم کے ابو بکر کا اپنے قبیلے کے اس شخص کا بدلہ لیں گے انہوں نے ان کو مارا ہے لیکن جب یہ ہوش میں آئے اور ہوش میں آتے پہلا کام نام کیا گلیا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے خود اپنی جان اتنی تکلیم میں ہے لیکن پرواہ کوئی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد انہوں نے کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیم تو نہیں پہنچا دیتے دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہی عرض کر رہے کہ مجھے میرے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ کروایا گیا بتایا گیا کہ خیریت سے ہیں کہ دل کو سکون ملے گا جب تک دیکھ نہ لوں گا اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملے گا اتنی زخموں اور اتنی تکلیف کے باوجود چلے سہارہ دے کر لیا گیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سے دل کو سکون داتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن سینہ صدیق اکبرہ دل اللہ تعالیم یہی خواہش آقا آپ خیریت سے ہیں میرے لئے کوئی مصیبت مصیبت کوئی تکلیف تکلیف اسے کہتے ہیں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا گھارے سور میں سانسو سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیم کے ایڈی کو ڈس رہا ہے لیکن یہ پاؤں اٹھاتے نہیں کیوں کہ یہ ساپ نکل کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے اپنی جان قربان کر رہے ہیں مگر ایڈی نہیں اٹھاتے کہ کہیں ساپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے اسے کہتے ہیں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا ایک جنگ میں سرکارِ ودینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر تیر تیر برسانے لگے حضرتِ خباب رضی اللہ تعالیم آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور اپنی پشت پر تیر کھاتے رہے ایک جنگ میں سرکارِ ودینہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی احد کے میدان میں زخمی تھے اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہار کے اوپر چڑھنا چاہ رہے تھے صدرتِ ابو طلحہ جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے سینے اپنے جسم پر تلوار اور تیر کھا رہے ہیں کفار کی طرف جانے والے حملوں کو اپنے ہاتھ پر روکتے ہیں اپنے جسم پر روکتے ہیں یہاں تک کہ چھپیس زخم ان کے بازو پر آئے اور ستر سے زخم ان کے جسم پر آئے لیکن جب سرکارِ بدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ احد کے پہاڑ پر چڑھنا چاہ رہے تو حضرتِ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور اوپر جا کر جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں یعنی اپنی جان کی اس وقت بھی انہیں فکر نہیں ہے میرے زخم میرے درد میرا خون میری جسم چلنی ہو چکا لیکن اس وقت بھی فکر ہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر ہے اسے کہتے ہیں اپنی جان سے بڑھ کر پیار اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال لاکر نشاور کر دیتے ہیں جب گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا اب غور تو کرے گے گھر میں کھانے کے لیے برطن کوئی نہیں پینے کے لیے پیالا کوئی نہیں لیکن سب کچھ نشاور کر کے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے میرے لیے میرا رب اور اس کے محبوب ہی کافی ہے دنیا کے مال کو ترضی نہیں دی اپنی جان کو ترضی نہیں دی مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جہا کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام پر آپ کی اطاعت پر آپ کی تعظیم پر نماز اثر کو قربان کیا مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جہا کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب تعظیم اور آرام کو ترجی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیا گر سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غار سور میں اپنی جان نچھاور کر رہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جان واپس لوٹا رہے ہیں اور اگر مقام صحبہ میں مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جہا کریم نماز اثر کو قربان کر رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے نماز اثر کے لئے سورج کو پلٹا رہے زکار مدینہ راحت کلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ صحابہ اکرام پر کتنا تھا اس کا ایک واقعہ جو ہے وہ شرح شفا شریف میں لکھا ہوا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام کے نرغے میں آگئے صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لئے اپنا غلام نستاس کے ساتھ سنعیم بھیجا اپنا غلام بھیجا نستاس سنعیم کی طرف ان کے ساتھ حضرت زید کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے بھی میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم پسند کر سکتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم ان کو قتل کر دے اور تم آرام اور شکون سے اپنے بیوی بچوں میں رہو جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب جنبوں پھانسی دینے لگے ہیں معذر اللہ ظلمن شہید کرتے لگے لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دے تم اپنے بیوی بچوں کے پاس خریت کے ساتھ چلے جاؤ اور تمہاری جگہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کفار کے نرغے میں جواب دیا آخری لمحات میں بھی ارشاد پرمایا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی بسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چُبے اور میں آرام و سکون سے اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو جاتا انہیں کہتے ہیں میں اپنے آرام اور اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں کانٹا بھی چُبہیا جائے یہ سنکر ابو سفیان نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحاب ان سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا گیا مچھے مچھے اسلامی بھائیو حضرت عبید نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا میں نے دیکھا کہ آپ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بیبال جوتا پہنتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے رسرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جوتا پہنا کرتے ہوئے دیکھا ہے جس میں بال نہ ہوں اس لئے میں بھی ایسا ہی جوتا پہنا پسند کرتا ہوں اپنی پسند کو اپنے محبوب کی پسند کے تابع کر لیں اس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر عدا سے محبت ہوتی ہے اس کی رفتار سے محبت اس کی گفتار سے محبت اس کے لباس و طعام سے محبت اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی مہمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس میں قدو اور خوش کیا ہوا نمکین گوشت تھا کھانے کے دوران میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے قدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں اس لیے میں اس دن سے قدو پسند کرنے لگ گیا بلکہ ہمارے بزرگار دین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور آپ کی آپ کے ساتھ نصبت والی ہے شیعہ سے کتنی محبت ہوتی تھی اس کے بارے میں شپا شریف کی دوسری جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے امام ابو یوسف یہ امام آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا یہ بخاری شریف کی ابھی جو روایت ہم نے سنی حضرت انس والی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو شوق کے ساتھ تناول کرتے ہوئے دیکھا حضرت انس کہتے ہیں میں نے اس دن سے قدو کو پسند کر لیا یہ روایت کا تذکرہ آیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو پسند ہے اسی مجلس کے ایک شخص نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں بات یہ ہو رہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اس شخص نے کہا کہ مجھے پسند نہیں تو یہ سن کر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو قاضی القضاء بھی تھے چیف جسٹس سے حرور رشید کے دور کے قاضی القضاء امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا جدد الایمانہ وَإِلَّا لَا قْتُلَنَّكْ یعنی تجدید ایمان کر ورنہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا اب اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کتنی محبت تھی کہ ان کی پسند والی چیز کو بھی اگر کوئی حکارت یا نفرت کے ساتھ دیکھے یا بولے تو اس کے لیے اتنی سخت شدت کے ساتھ امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو سمجھایا کہ جدد الایمان اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو نہ پسند کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو جو ہے وہ نفرت اور حکارت کے ساتھ تھکڑانے والے اس قدر جو ہے وہ لکہ ہمارے عالی حضرت امام اہل سنت مولم الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ایک دعوت میں مدعو تھے تو آلہ حضرت قلیل الغزہ تھے کم کھاتے تھے اس دعوت میں ککڑی جو ہے وہ وہ پیش کی گئی اور سب سے پہلے چونکہ آلہ حضرت نے اس میں سے کچھ لیا ایک کاش لی تو کھاتے ہی آلہ حضرت نے کہا یہ ساری میں کھاؤں گا اب دیکھنے والی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے حضرت تو بانٹ دیتے ہیں زیادہ لوگ کلا دیتے ہیں حفاظ میں ٹھو جیسے باپا کو آپ نے دیکھا ہوگا سہری میں افتار میں جب وہ قریب والوں کو لکمیں عطا کرنا بانٹ دینا وہ انداز ایسا ہے آلہ حضرت نے کہا سارے میں ہی کھاؤں گا کوئی اور نہیں کھائے گا حیرت نہیں کسی نے اس کا سبب پوچھا حضرت یہ کیا معجرہ تھا تو فرمایا کہ اصل میں ککڑی کے بارے میں رواج تو میاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دئی اور جب میں نے پہلی کاش لی تو بہت زیادہ کڑوی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی بھی اس کو کھائے اور ٹھوکے گا تو میرے دل نے گوارہ نہ کیا کہ میرے آقا کی پسند والی چیز کو اس طرح تھوکا جائے اس لیے میں نے کہا یہ ساری میں ہی کھاؤں گا اور میں نے کھا لی کوئی اور نہ کھائے ورنہ وہ تو اتنی کڑوی کھا نہیں سکے گا وہ تھوک دے گا پھینک دے گا گرا دے گا لیکن میرے دل نے گوارہ نہ کیا کہ جس چیز کو آقا پسند کریں میں اس کو تھکڑانے کے لیے سارا چھوڑ یعنی یہ محبت کے غلبے کی بات ہے بہر یاکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے جب غزوہ احد کی شرکت کے لیے روانہ ہوئے تو بیٹے سے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میرا قرض ادا کرنا اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ نہیں حضرت جابر کے والد احد کے میدان میں جانے سے پہلے حضرت جابر سے فرمارے مجھے سرکار سے بڑھ کر تم میں سے کوئی بھی پیارہ نہیں مجھے آقا پیارے اپنی اولاد سے یہ کہہ رہے اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے حضرت جابر کے والد کہ میں ضرور شہید ہو جاؤں گا اپنے آقا کے قدموں پر حضرت عسید ایک شگفتہ مزاج صحابی تھے ایک روز ہنسی مزاق کی باتیں کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلو میں ایک چھڑی سے کونچ دیا انہوں نے اس کا انتقام لینا چاہا کہا میں انتقام لوں گا اس کا بدلہ لوں گا آپ اس پر راضی ہو گئے ٹھیک آپ اپنا بدلہ لے لو لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کرتہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بدل پر تو کرتہ ہے جب آپ نے چھڑی سے مجھے اس طرح جو ہے وہ چپویا تھا تو میرے جسم پر کرتہ نہیں تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتہ اتار دیا یا اٹھا دیا کرتے کا اٹھانا تھا جزیت حسید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے لپٹ گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ کو بوسا دیا اور اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا مقصود تھا صحابہ بھی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے یہ بدلہ مانگ گئے جزیت حسید کیا کر رہے یہ مجھے بدلہ دی دیئے اور کہا کہ میرے جسم پر کرتہ نہیں تھا آپ نے جب وہ چھڑی جو ہے وہ مجھے اس سے کونچا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتہ اٹھا دیا تو یہ لپٹ گئے اور بوسا دے کر کہا میرا مقصود تو یہی تھا کہ میں آپ کے جسم پر تہر کو بوسا دے لو اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر لو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے عبدالقیس قبیلہ کا وفد حاضر ہوا تو سواری سے اترنے کے ساتھ ہی سب کے سب دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پونک و بوسے دینے لگے بلکہ صحابہ اکرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجات الویدہ میں آپ کی زیارت کی تو آپ کے قدم چوم لیے اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ کی باتیں سنتے رہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہاتی صحابی تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نہائیت محبت رکھتے تھے آپ کی خدمتیں حدیعہ بھیجا کرتے تھے آپ بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارے بدوی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیچھے سے وہ حضرت ظاہر اپنا سودا بیچ رہے تھے بازار میں پیچھے سے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بازوں میں ان کو لے لیا اللہ 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 انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کون ہے اس غلام کو خریدے گا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا کہا کون ہے چھوڑ دو مجھے جب پیچھے مڑ کر دیکھا یہ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اب سرکار چھوڑ رہے ہیں یہ اپنی پشت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ مبارک سے چمٹا رہے ہیں بار بار چمٹاتے تسکین نہیں ہوتی تھی اور کہتے تھے آقا میرے جیسے غلام کی کون کو قیمت دے گا فروایت تیری اللہ کے دروار پہ بڑی قیمت ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو حاضر ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا میرے ماں باپ قربان آپ پر بلکہ ایک بار حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ آپ کے دائیں اور حضرت خالد بن عباس بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے حضرت محمونہ دودھ لائیں تو آپ نے پیکر حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ حق تو تمہارا ہی ہے لیکن اگر عصار کرو تو خالد کو دے سکتے ہو بولے میں آپ کا جوٹا کسی کو نہیں دے سکتا یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی ہر چیز سے بھی محبت عدب تعظیم اور پیار ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ان کو بھی شریک کرنا چاہا وہ روزے سے تھے اس لئے ان کو افسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا نہ کھایا یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کا عالم ہدیبیہ کے مقام پر اروہ دن محسوس اکفی نے جو بیان کیا تھا کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے لیکن کسی بادشاہ کا عدب اتنا کرتے اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا کسی کو اتنی محبت نہیں کرتے دیکھا کسی کے ساتھ جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ محبت کرتے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو یہ وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے سینے پہ مل لیتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے دربا بن محسوس اکفی نے مکہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں تم ان کو کبھی شکست نہیں دے سکتے کیونکہ جو لوگ اپنے پیغمبر کے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ اپنے محبوب کے خون کو کبھی کیسے زمین پر گرنے دیں گے اپنی چاند مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر صحابہ اکرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو سے حضرت سعاد الاسود ان کو کہا جاتا تھا بہت زیادہ ان کی رنگت جو تھی ان کا رنگ کالا تھا اسود سلمان ہوئے اور مالی طور پر بھی ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں تھے کوئی پیسہ نہیں تھا پاس کوئی رقم نہیں تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگامی انہیس کی آقا میں نکاح کرنا چاہتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کی طرف ان کو بھیجا اور کہا کہ ان کو جا کر کہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تمہاری بیٹی کے ساتھ میرے نکاح کو تیہ کر دیا مفہوم رواج کا اب جب یہ گئے تو وہ سردار چکے نینے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کو یہ رشتہ سرمجھ میں آیا میچ نہ کیا حضرت سعاد الاسود جو ہے وہ اداس ہو کر تم انہیں انکار کیا جب یہ اداس ہو کر باہر نکلے تو وہ سردار کی بیٹی وہ اندر یہ باتیں اس کے کان میں جا رہی تھی جب یہ باہر نکل گئے تو وہ تیزی کے ساتھ آ کر اپنے باپ سے کہلے گی اللہ کے محبوب نے جہاں میرا تیہ کر دیا آپ انکار کر کے اپنے آپ کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول ہے یعنی آپ اندازہ کرے کہ اپنی خواہشات اپنی ہر چیز اپنی معاملات میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کی جو ہے وہ مرضی کو ترجیح دی جا رہی اہت کے میدان میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم چل رہا ہے خون چل رہا ہے وہ زخم لگے ہوئے خون چل رہا ہے آخری سانسے چل رہی اور آخری لمحات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر تے خود بھی زخمی تھے مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زیاد آنکے کھلو دیکھو میں آگیا حضرت زیاد الرضی اللہ تعالیٰ عنہ regulated سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا چہرے پر اعتمینان اور ایک سکون کی کیفیت آگئی اور فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیاد کی خواہش ہے تو بتاؤ کوئی تمنہ ہے تو بتاؤ تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں آقا ایک خواہش ہے اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے بولے نہیں اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا بولے نہیں خواہش کا اظہار کر دیا اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا آئیے سنیے کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیم جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور تیزی کے ساتھ لڑکتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدموں میں تیزی کے ساتھ جہاں وہ لڑکتے ہوئے قدموں میں سر رکھا اور کہا فستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ردی تو باللہ ربم و بالاسلام دین و محمد نبی بے اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہوں اس کے بعد حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جہاں میں شہادت نوش کر لیا اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدنی چینل کے ناظرین وہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں شفاہ مانگ لیتے تو کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے وہ لا تو کہتے ہی نہیں انکار تو کرتے ہی نہیں اسی عہد کے میدان میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آنکھ مانگی دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکلی ہوئی آنکھ کو لعاب دہن سے شفاہیاب کر دیا اہد کے میدان ہی میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے زخموں پر اپنا لعاب دہن لگا کر ان کو زخم اچھے کر دیئے تھے حضرت اتبا کے عبل دار جسم کو اللہ کے محبوب نے اپنے لعاب دہن کی ورکت سے ان کو شفاہیاب کر دیا تھا خیبر کے وعوس حضرت بولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہ القریب کی آنکھوں میں اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھوں کے مرز کو دور کر دیا تھا حضرت حبیب کے نابینہ والد کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی ورکت سے بینہ کر دیا تھا حضرت محمد بن حاطب کے جلے ہوئے ہاتھ کو لعاب دہن کی ورکت سے شفاہیاب کر دیا تھا حضرت عبداللہ بن عطیق کی ٹوٹی پندلی پر ہاتھ رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹوٹی پندلی کو جوڑ دیا تھا یعنی بیمار آئے شفاہ پا جاتے ہیں مریض آئیں تندرس ہو جاتے ہیں حضرت جابر کے گھر تھوڑا سا کھانا وہ بہت کثیر جو ہے وہ برکت والا لعاب دہن کی برکت سے بنا دیا ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کو دے دیا حضرت جابر کے مردہ بچوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر دیا یعنی مریضوں کو شفاہ دیتے مردوں کو زندہ کرتے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت زیاد سے یہ کہا تھا یہ زیاد کوئی خواہش ہے تو بتاؤ تو انہوں نے مانگا کیا کہا کیا اب شفاہ مانگ لیتے تندرسی مانگ لیتے لمبی عمر مانگ لیتے لیکن مانگا ان کی چاہت کیا ہے کسے کہا فنسو بی رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو کہا کسے کہ نجم کی یا خدا ارزور ہے یہی عاشق زار کی عبروح ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ان کی خواہشات دیکھو حضرت سوبان بے چین ہے آقا جنت میں آپ کو عدیدار نہ ملا تو میرا بنے گا کیا میرا دل بے چین ہو جاتا ہے میں آپ کو نہ دیکھ سکتا حضرت زیاد کو زخمی حالت میں اجازت دی جاری ہے کچھ مانگ لو تو مانگا کیا مسلم شریف میں حدیث پاک ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں ایک دن جرائے رحمت جوش میں آیا حضرت ربیہ مانگ حضرت ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم مانگا پھر مانگا کہ اثر کے مالک اجازت دے رہے وہ محبوب جو خود فرماتے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں وہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ کو اجازت دیکھ رہے سل مانگ بلا تخصیص یہ فرمایا کوئی قید نہیں لگائی کہ زمین کا آسمانہ مانگنا ہے یا آسمانوں کا مانگنا ہے دنیا کا مانگنا ہے یا آخرت کا مانگنا ہے بلا تخصیص اجازت دے رہے مانگ لے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا مانگا اکا مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے یہ اب غور کرے اجازت دی جارہی اختیار دیا جارہا ہے کچھ مانگ لو پلاٹ نہیں مانگا کوئی مکان نہیں مانگا کوئی بڑا علا نسل کا گھوڑا نہیں مانگا کوئی بہت قیمتی اونٹ نہیں مانگ لیا کوئی بکڑیوں بکڑیوں کا ریور نہیں مانگا کجوروں کا باغ نہیں مانگا کوئی مال دنیا نہیں کیا مانگا آقا مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے وہ صحابہ اکرام جن کی سیرتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جن کے گھروں میں تین 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 تک چولا نہیں جلتا کئی کئی دن کے فاقوں میں جنہوں نے زندگیہ بسر کر دی ایک ایک چاتر میں جنہوں نے زندگیہ بسر کر دی اور جب ان کو اجازت اور اختیار دیا جائے مانگنے کا تو اس کو مانگے تو کیا مانگے دنیا اور اس کی دولت نہ ایلائے بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار نصیب ہوتا ہے آپ کے جلوے نصیب ہوتا ہے آقا جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی مل جائے اپنی جان سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر مال سے بڑھ کر گھر بار سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا گیا تو آئیے اے میرے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دنیا کو ترجی نہیں دیں گے دنیا کے مال دنیا کی جائدہ دے دنیا کے لالچ کے پیچھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دل نہیں دکھائیں گے اور میں دعوے کے ساتھ ایک چیز کہتا رہتا ہوں کہ اے نوجوانوں دنیا کی خلیص محبتوں میں اپنی جوانیاں برباد مت کرنا دنیا کی محبتیں برباد کرتی ہیں اور خدا کی قسم مدینے والے کی محبت آباد کر دیتی ہے دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے اور مدینے والے کی محبت روگ مٹا دیتی ہے آ جاؤ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو حدیث پاک میں فرمایا من احب سنتی فقط احبانی ومن احبانی کانمعی فی الجنہ فرما جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت نبی میرے ساتھ ہوگا تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کے رنگ میں رنگ دیتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کتنے چور ڈاکو شرابی زانی بدکار آئے اور سنتوں کے مبلغ بن گئے نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے مدنی کافلوں کے مسافر بن گئے آپ بھی آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وبستہ ہو جاؤ مدنی کافلوں کا مسافر بنو مدنی نعمات پر عمل کرو یہ عشق رسول بڑھانے کے ذریعے ہیں یہ محبت رسول میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول مدنی نعمات کی صورت میں ہمیں عطا کیے گئے مدنی کافلوں کی برکت سے دل میں محبت رسول بڑھتی ہے اور سنت محبوب پر چلنے پر استقامت نصیب ہوتی ہے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وبستہ رہیے اور اور سنتوں کو عام کرنے کے لیے سنتوں کے ڈنکیں بجانے کے لیے نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کے لیے سب مدنی کافلوں میں سفر کی سعادتیں پاتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی دھیروں برکتیں نصیب ہوں گی الحمدللہ عزوجل ہمارے مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتے رہتے ہیں مدنی چینل پر بھی جمعرات کو شب جمعہ جو اجتماع ہوتا ہے وہ اونیر کیا جاتا ہے آپ سب ہفتہ وار اجتماع میں بھی پبندی سے شرکت کرتے رہا کریں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بے جاہی نبیشی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں ذلطوں کا اوبچر جا کروں ذلطوں کا او کرم بہر خان کے مدینہ